موسیقی مرضی سنائیں وہ کم ہے ایک پروگرام میں تو ہوتا نہیں لیکن آج لاہور میں کیا ہوا کہ پولیس چوکی منحالہ کے علاقے کے رہائشی پینتالیس سالہ نیامت کو سی آئی اے پولیس اٹھا کے لے گئی اور انہوں نے اس کے پر الزام لگایا کہ یہ بچوں کو اغوا کرتا تھا خود اس کے نو بچے تھے اور اس کو تین دن حراست میں رکھا اور اتنی بری طرح اس کو مارا اتنی بری طرح اس کو مارا کہ اس کی ساری پستیاں ٹوٹ گئی اور جسم کی کئی ہڈیاں جو اس کی پاش پاش ہو گئیں اور اسی حالت میں اس کو پھینک کے چلے گئے اور بعد میں اس نے دم توڑ دیا پولیس نے کہا کہ نہیں یہ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے اور اس کی موت تبعی موت ہے اور انہوں نے ورسہ کو اتجاج کرنے سے بھی روک دیا ورسہ نے جب گورنرہ اسے قریب اتجاج کرنے کی کوشش کی گورنرہ اس لہور کی بات کرو تو انہوں نے ان کے پر فائرنگ بھی کی ہے جس کے ایویڈنس بھی ہیں اور ورسہ کمپلین بھی کر رہے ہیں اور پھر رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو روکا ان ورسہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی لرزا دینے والی کہانی ہے عورتوں کو اور بچیوں کو مارا گیا ان کو تھپڑ مارے گئے اور بزرگوں کو اور جوانوں کو ڈنڈے ان کے اوپر برسائے گئے اور کچھ کو ہم نے دیکھا خود دیکھا دنیا نیوز کی ٹیم بھی تھی میں بھی تھا وہاں پہ اور بچاروں کو بہت چوٹی آئیں پنجاب پولیس اور یہ سی آئی اے پولیس جو ہے یہ کتنا تشدد کرے گی اس کا جواب تو وزیر قانون نے دینا ہوتا ہے رانہ سناؤلہ نے لیکن وہ کئی گھنٹوں سے ہمارے فون کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں اور ان کو جب بھی فون کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑی اہم میٹنگ میں ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اب وزیر قانون اس کا جواب دیں گے یا وزیر اعلیٰ دیں گے لیکن خود آپ کو میں دکھا دوں کہ واقعہ کیا ہے ووچ ناؤ ساتھ چلتے ہیں آپ کے آجی خالی صاحب کتنا تشدد کرنے پہلے بندہ مار دیا اب ان کو بھی مارنا ساروں کو میدون کے ساتھ چاہ رہا ہوں مگر پاگلا سر آئے لگے پھر آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں ہینے ڈیدی ڈیی ڈید ڈی ڈید حوش پہ آپ کو کسی اوڈر دیا ابھی مقصد مادر باعیں نہیں وٹш sheep ان کا ہے آپ کو ابھی کہیںeshheel ملائے ہوں ہے آج لیک رئیر کو جو کین ساتھ دیں گے بہت دنere منشا دنی بہت دیں بیatu آپ کے ساتھ یہاں پہ اور مطلقہ افتران کون ہے مجھے سٹریٹ اپ کے ساتھ میں ڈی ایس پی صاحب یہ ہمارے ساتھ بلائیں نا ذرا ڈی ایس پی صاحب نہیں نہیں گاڑی سکتا رہے ان کو یہاں ڈیڈ باڈی ہے لوگ لوائکین ہیں ڈی ایس پی گاڑی میں کیوں ہیں نہیں پروٹیکشن کے لیے لگ جانا وہ گاڑی میں سے کیا پروٹیک کریں گے سامالیکم باہر اتنا مسئلہ ہو رہے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ ان کی مرضی کے خلاف لکھے جا رہے ہیں وہ تو وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں وہ تو وہاں پہ آ رہے تھے نہیں وہ جدھر جانا چاہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ورسہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اور پولیس والے بھی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ پولیس والوں نے کیا کہا کہ کئی موبائل وینڈ جو ہیں وہ ان کو لے گئے وہاں پہ اور ان ورسہ کو یعنی سات آٹھ خواتین تھیں اور کوئی آٹھ دس لوگ تھے مر تھے ان کو یعنی اسکارٹ کرنے کے لیے سات پولیس کی کرڈالے جو ہیں اور پروٹوکال والے وہ ان کو لے کے گئے وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ہماری ریکویسٹ پہ دنیا نیوز کی ریکویسٹ پہ ورسہ نے اپنا احتجاج جو ہے وہ پریس کلپ کے سامنے سے ختم کیا ان کی بڑی مہربانی ان کے ساتھ ظلم ہوا بہت ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پہ ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے ورسہ خود کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آپ کو میں دو اور سٹوریز بتا دوں جو آج ہم آپ کے لئے کور کر رہے ہیں کہ ہفتے کی شام چودہ تاریخ کو آئی جی سن آئی جی سن نے پیر پگاڑا صاحب کے جنازے میں آخری رسومات میں شرکت کے لیے کراچی سے اندرون سن ٹرائول کرنا تھا اور پی آئی اے کے حکام کا قصور کیا ہوا کہ اس دن انہوں نے سوچا کہ ہم نے جہاز کو ٹائم پہ اڑھانا ہے آج لیٹ نہیں ہونے دنہ کسی بی آئی پی کے لیے اور بس پھر وہاں پہ جو ڈیپٹی سٹیشن مینجر تھے ان کا کیا حال ہوا اور ان کے بھائی جو خود پولیس میں تھے ان کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں اوپن لی دہشت گردی پولیس دہشت گردی اور آئی جی سندھ آئی جی سندھ خود جب لوگوں پہ ڈھنڈے برسانے لگیں ان کو ہب سے بے جاہ میں رکھیں پوری پوری رات اٹھا کے بغیر کسی پرچے کے بغیر کسی اس کے تو پھر اس ملک کے باسی اس ملک کے رہنے والے ظلم کے خلاف کس سے اپیل کریں گے اور کہاں پہ جائیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے بگرام میں بگرام یعنی کابل کے پاس افغانستان کے اندر وہاں پہ وہ بدنامے زمانہ پریزن جیل جہاں پہ امریکنوں نے ایک جیل خانہ بنایا وہ ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں وہاں پہ بے گناہ قیدی ہیں اور سالہ سال سے کئی آٹھ آٹھ نون اور دست سال سے وہاں پہ ہیں اور جن کے نام نہیں یہاں پہ پتاتے پہلی باری نام ان کے اسی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے لیے گئے تھے ان میں سے ایک قیدی خوش نصیب قیدی رہائی پا کے ہمارے درمیان میں آج ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کامل شاہ جو ہیں یہ صحابق قیدی ہیں بگرام کے انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا وہاں پہ اور کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کامل شاہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں بیرسٹر سارہ بلال ڈیریکٹر ان جسٹس ٹروجک پاکستان کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان فورن آفیس جو ہے کیوں اس پہ لیتولال سے کام کر رہا ہے جبکہ ہائی کورٹ اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ کہ کسی طرح ان قیدیوں کو بے گناہ لوگوں کو انصاف مل جائے اور ایک وہاں پہ جسٹس نے بڑی تنبیہ بھی کرنے کی کوشش کی اور پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے فورن آفیس نے ہائی کورٹ کو اور آنرابل جج کو مس لیڈ کیا اور ان سے جھوٹ بولے اور غلط ایفیڈیوٹ شما کرائے یہ کیا سٹوری ہے اس پر بھی آئیں گے لیکن پولیس چوکی منعالہ کے رہائشی کے ورسا کیا کہتے ہیں آپ کو میں یہ سنواتا ہوں watch now ہمارے ٹھیک ہو جائے تو تمہیں تقریباً ہمارا پنجاب بھی ٹھیک ہو جائے گا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم آپ کی help کریں پوست مارٹم کروانا چاہتے ہیں کیا کس طرح سے انہوں نے اور ہم پولیس کے اوپر ہم قدما کروا کے ان کی پیٹھیں پروانا چاہتے ہیں عجاء کیا آپ کو پولیس پوست مارٹم سے روک رہی ہے آپ کہا کروانا چاہ رہے ہیں پوست مارٹم اس وقت ہمارا رابطہ جس نے کروانا ہے اس سے نہیں ہو رہا انہوں نے ان کے موبائل چھین لیے ان کی گاڑی کی چابی چھین لیے وہ ابھی بھی میرے خیال کہتا ہے کہ اچھرے میں کہیں فسی ہو ہم آپ کے ہسپتال میں ارینمنٹ کرا دیں جب ہمارا ہمارا نمائندے ساتھ ہوں گے تو پلیس آلوں کی عمت نہیں کیوں کوئلت کر رہے ہیں وہاں پہ یہ مجھے بتائیں کہ اب اگر اس کے لاش کا پوست مارٹم کرانا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہو دیکھیں اس کو پہلے ڈیڈ ہاؤس جانا ہوگا وہاں پہ مطلقہ پولیس جو بھی اس کا پولیس ٹیشن کا جہاں کا یہ معاملہ ہے وہاں پہ وہ پیپرز لے کے آئیں گے اور اس کا پوست مارٹم ہوگی پرابلم یہ ہے کہ لوائکین کو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے وہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کے پروسیجر پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میڈیا یا ہم لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ کر دیں کسی اسپتال میں پوست مارٹم کرا دیں ان کو وہ منظور ہے تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے لکمان صاحب ایک تو پہلے میں بات بتاؤں کہ معاملہ ہمارے متعلقہ ہے نہیں میں آپ کو صرف اصل میں آپ کیوں کہ یونیفارم میں ہے تو ہر آدمی کو آپ نظر آ رہے ہیں نا جی ٹھیک ہو گیا اب جہاں تک یہ ان کا معاملہ ہے وہ ایک رولز ہے قانون ہے جہاں پہ وہ پوست مارٹم جس ہاسپٹل کو جہاں پہ یہ تب شرعی کا شعبہ ہے یہ وہیں پہ ہوگا ٹھیک ہے اور لاہور سٹی کو جو یہ سارے جس سراؤنڈنگ سے یہ لوگ آئے ہیں یہاں میں وہ ہاسپٹل ہے تو وہ بے شک دیکھیں آپ لوگ جا کے ان کو واش کر سکتے ہیں جا کے پورا وہ پروسیجر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے کوئی ایسی حرچ کی بات آجا بات بتا ہے کہ وہ کہے ایک بات صحیح رہے ہیں کہ جو ان کے بس میں ہیں وہ تو کر سکتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ وہاں پہ لے کے جائیں گے مورچری میں وہاں پہ کاغذات اس کے جمع ہوں گے اور پھر پولیس جو ہے پوست مارٹم کے لیے اس کو بلوائے گی وہاں پہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے مثلا کسی بات پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نمائندے جو ہم ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں ڈیڈ بوڈی کے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ رپورٹ میں کوئی ردو بدل نہیں ہوئی اس کے لئے انج نمائندے کا بات رکھو اگر مینزگ خières بعد اظہار ڈیڈیڈ بوڈی ڈیڈ بوڈی quieren cuct lesu ڈیڈیڈیڈی یوڈیڈ وبینی کیاد اور مجرے ٹھوڈ ٹھوڈ ایہی ایہاں یہ نہیں آپ کوئی زیادی نہیں کر آپ کو ان کے ساتھ پھر جانا پڑے گا جہاں پہ مورچری ہے ڈیڈ بڈی جہاں پہ پوست مارٹم بغیرہ ہونے کیونکہ ان کو پولیس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اتنا ہی ٹرسٹ ہے جتنا ہمیں باقیوں کو باقیوں کو حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہے تو پھر آپ دنیا نیوز کی طرف سے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ اس کی پوست مارٹم کی رپورٹ میں رد و بدل نہیں ہونے دیں گے بلکل مباشر صاحب ہم ان کی جمع داری اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی آج جمع گرہ دیتے ہیں ڈیڈ بڈی میرے خیال میں آج شام کو کسی بھی ٹائم وہ پوست مارٹم شروع کر دیں گے اور کل تک افتدائی رپورٹ تو ابھی آج ہی رات کو آ جائے گی لیکن جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ سپیسمنز بھیجتے ہیں سپیسمنز جیسے آئیں گے ہم اس کو ضرورت ہے تو پھر ساتھ آپ ہوں گے اور آپ پوری ملک کو آپ اس کی رپورٹ جو ہے اور پوست مارٹم کی رپورٹ وہ آپ پھر نشر کریں گے یہ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دنیا نیوز کے رپورٹر جو ہیں کرائم رپورٹر وہ وہاں پہ اس وقت ہیلپ کر رہے ہیں ورسا کی اور لوائکین کی تاکہ ان کو ٹائم پہ آج رات کو پوست مارٹم کی رپورٹ مل جائے ہم ان کے یعنی انسانی جان کا تو ہم خدا نہ خواستہ بدلہ کوئی نہیں دے سکتا لیکن ان کو انصاف کی وصولی میں ہم ضرور مدد کر سکتے ہیں جو دنیا نیوز کی ٹیم کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے لاہور بیورو کی ٹیم وہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشد علی رینڈ کراچی سٹوڈیو میں پی آئے کے سٹیشن مینجر ہیں کراچی کے جن کو بڑی کٹ پڑی ہے آئی جی سندھ نے ان کو بڑا کٹا ہے ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہے اور ان کے بھائی جو پولیس میں تھے ان کو معتل کر دیا ہے ان کی کیا کہانی ہے آئی جی سندھ کیوں ان کے ویری ہو گئے ہیں ایک بریک کے بعد پی کے فائیو نائن سیرو کو ٹائم پہ اڑانے کی پاداش میں ڈیپٹی شفٹ مینجر پی آئی ہے ارشاد علی رند کو پولیس نے بہت پکڑ کے زدکوب کیا ان کے گھر کے اندر ان کی فیملی کو آ کے مارا ان کو حراسان کیا اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے آئی جی سندھ کو پروٹوکال والوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے پلین کو لیٹ نہیں ہونے دیا کیونکہ آئی جی سندھ نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس جہاز میں سفر کرنا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور منظور وسان انٹیریر منسٹر سندھ انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ڈی ایس پی کو موطل کر دیا یعنی برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر وہاں پہ بھی یہ غریب کو ہی انہوں نے پکڑ کے پھنڈ دیا ان میں یا تو حمد نہیں ہے انٹیریر منسٹر ہونے کے باوجود کہ وہ آئی جی سندھ کی کلاس لیتے یا پھر وہ خود اس آئی جی سندھ سے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کو نہیں انہوں نے پوچھا اور ایک ڈی ایس پی کوڑا دیا رن صاحب خود کیا بتاتے ہیں رن صاحب السلام علیکم علیکم السلام رن صاحب جو میں نے باتیں کہیں ہیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں جی مبشر صاحب بالکل صحیح ہیں ہوا یہ تھا کہ چودہ جنوری کو فلائٹ تھی پی کے فائیو نائن زیرو اس کا شیڈول ڈپارجر تھا ساڑھے بارہ بجے اور فارٹی ایٹ مسافر اس میں بگت تھے جس میں جو ہے فارٹی ایٹ کوئی بورڈنگ کارڈ ایشو کیے گئے تھے جس میں دو ریمیننگ پیسنجرز رہ گئے اس میں ایک آئی جی سندھ تھا جس پہ بڑا پریشر ڈالا گیا اس کے عملے نے جو سپیشل برانچ کا حملہ ہوتا ہے انہیں کہا جی ہر حال میں آئی جی صاحب کو لے جائیں ہم نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں یہ ڈیلے کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کوئی تیکنیکلی بنیادوں پہ یا موسم کی خراب کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو جائے ادروائز ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فلائٹ نارمل کو ہم ڈیلے کر سکے تو لہذا آپ اس کو بتا دیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں پھر انہوں نے آئی جی صاحب کو بلوا لیا وہاں پہ کیونکہ یہ فلائٹ سی ساڑھے بارہ بجے فارٹی سکس موسا پھر بیٹھ گئے ہم نے اپنے پیپر سارے سببٹ کر دیا کیپٹن صاحب کو انفارم کر دیا کہ سر ہمارے اوپر یہ بھی پریشر ہے کہ آئی جی سندھ کو جانا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے لازمی لے جائے کیپٹن نے کہا جی میں تو پریشر ایکسپٹ نہیں کر سکتا آپ کر لے تو اس نے اپنے دروازے بند کروا ہے اور جہاز کو لے گیا ٹائم پہ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا شکار رکھا گیا کافی دنوں سے مختلف انگل سے لوگوں کے پریشر آتے رہے کہ آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یہ ہوگا پھر پہلے دن جو ہے میرا بھانجا ہے مشتاق سکندر جمال رند اس کو جو ہے سسپینٹ کر دیا گیا ہیدر آباد میں سیٹرڈے کو اور پھر مجھے جو ہے آج سترہ اور اٹھارہ کی رات کو ایک بجے اٹھارہ کی صبح کو بوٹ بیشن تھانے سے بیس پچیس اہل کار آئے جو نارمل کپڑوں میں تھے سادی لباس میں تھے اور پانچھے موبائل فون ہے نیچے بیلڈنگ کا چوکی دار موجود تھا اس کو کہا کہ یہاں پہ بہت بڑے دہشت گرد رہتے ہیں پاکستان کے آپ کو یہ علم ہے اس نے کہا جی مجھے تو یہ علم نہیں ہے تو وہ سیدھا میرے گھر پہ لے آئے پہلے انہوں نے ریکی کی تھی میرا گھر دیکھ کے گئے دے پھر وہاں آئے انہوں نے تابر توڑ جو ہے لاتوں سے گونسوں سے اور جو ہے دروازے کو توڑا اور وہاں پہ گھنٹیا بجائیں اور گالیاں بکیں اور کہا دروازہ کھلو ورنہ ہم آپ کو بست مار دیں گے یہاں بہت بڑے دہشت گرد رہتے ہیں اس گھر کے اندر پھر میری مسجد نے جو ہے وہ دروازہ کھولا کیونکہ میں اس وقت بلٹ پریشر تھا تو ٹیبلٹ لے کے ذہنی کیفیت کی وجہ سے آرام کی ٹیبلٹ لے کے سو رہا تھا تو میرے چھوٹے بچے تھے چار جو کراچی کے انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتے وہ اٹھ گئے وہ رونے لگے میری بیوی رونے لگی پھر جو ہے وہ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا سارے کمرو میں گھسے انہوں نے ادھر ادھر کیا پھر مجھے واضو سے پکڑ کے گھسیٹ کے ہوئے اپنے اس میں موبائل وین میں لے گئے وہاں تھانے میں جا کے بند کر دیا انہوں نے کہا جی آپ کی کسی سے بات نہیں ہوگی یہ اوپر سے ایک کام ہے آپ تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں ہم نے کہا جی میں نے دہشت گردی کیا کیا آپ بتاؤ تو صحیح انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کیا دہشت گردی کیا میں نے کہا جی میں نے تو یہ کیا کہ آپ کو لے گئے آپ کو حب سے بے جامے رکھا کوئی پرچے کٹے آپ کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کٹا میں نے کہا کوئی آپ کے پاس وارنٹ کوئی گرفتاری یا کوئی اس طرح کے کوئی چیز لیگل ڈاکومنٹ انہوں نے کہا جی دہشت گردوں کے لئے کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا وہ ہم لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کے بھائی بھانجے سب کو موتل کر دیا بھانجے کو موتل کر دیا وہ بیچارہ ابھی تک موتل ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ قصور ہے کہ میں اس کا ممو ہوں آپ کو اس کے باوجود ابھی تک دھمکیاں مل رہی ہیں جی ابھی تو کیونکہ میں گیارہ بجے گھر آ گیا ہوں صبح کو منظور وسان صاحب ہوم منسٹر صاحب دے اس کی مہربانی تھی اس کو جیسے اس بات کا علم ہوا اس نے ایک منٹ نہیں لگایا اس نے امیڈیٹ جو احکامات صادر کیے اور پھر مجھے وہاں تھانے سے چھڑوایا گیا اور گھر پہنچوایا گیا اور انہوں نے اس کے آئی جی کے پر کوئی ایکشن نہیں لیا منظور وسان میں مجھے ابھی کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا کہ کیا پیچھے ایکشن ہوا ہے کیونکہ میری طبیعہ سینیدی میں گھر پہ آیا جیسے میڈیا پہ آیا تو دوست یا آر پی آئے کے پالپا کے مختلف ایسوسییشنز کے پاکستان سے مختلف ایسوسیشنز جو ہے وہ آتی ہیں کیونکہ ہم وائٹ کالر جاب ہیں ہم تو ظاہرہ مل جل کے رہتے ہیں رین صاحب آپ فکر نہ کریں پاکستان کا پورا میڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا بہت یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ نے آ کے میڈیا کے آگے آپ نے پساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا اور آپ کے اہل خانہ ان کو بھی بتائیں کہ وہ پاکستان کا ہر جرنلس جو ہے انشاءاللہ نہ صرف آپ لوگوں کی اوپر ظلم ہونے کے رپورٹ کرے گا بلکہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا آئی جی سند پولیس جو ہیں ان کے اوپر ضرور سوال اٹھنا چاہیے اور منظور بھسان کے اوپر بھی اٹھنا چاہیے کہ آئی جی سند کو وہ موطل نہیں کر سکتے یا کر سکے یا خود وزیرعالہ سند جو ہیں ان کو تو شاید پتا بھی نہ ہو ابھی ہو کیا رہا ہے ان کے اپنے صوبے کے اندر اور انہوں نے ایک ڈی ایس پی کو موطل کر دیا اور اس آئی جی سند پولیس سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سند میں ٹارگٹ کلنگز ختم ہو جائیں یا کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ختم ہو جائیں یا سند کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر علمان الحفیظ کہ جب رکھوالے ہی لٹیرے بن جائیں اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے ہی زخم پڑے شہریوں کو اور جن کے ٹیکسز کی وجہ سے جن کو تنخائیں ملتی ہیں جن کو مرات ملتی ہیں اور وہ ان مرات کے اوپر ان مرات کو لے کے فیرون بن جائیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہاں پہ جائیں کہ ہماری حکومتیں تو ہمیں بتا رہی ہیں اٹھارویں انیسویں بیسویں ترمیم بڑی اچھی چیز ہے اور اکیسویں ترمیم شاید اور بھی اچھی چیز ہو اور پھر یہ ہے کہ جی جمہوریت ایک بہت بڑا توفہ ہے ہمارے لیے اور پارلیمنٹ سپریم ہے اور صرف پارلیمنٹ ہی ہمارے مسائل کا حل کرے گی انتظار کر رہے ہیں بہت بے گناہ لوگ آپ لوگوں سے اپنے حل ڈھوننے کا اپنے مسائل کے حل ڈھوننے کا ایک بریک کے بعد جب آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے فورن آفیس نے بگرام میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا اور خود امریکہ نے کیا کیا پچھلے تین سالوں میں افغانستان اور امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہاں تک کہ پینڈیگون میں بھی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ بگرام میں جو پریزن ہے جس کو امریکی اس وقت چلا رہے ہیں وہاں پہ تقریباً دوہزار چھے سو قیدی ہیں جو افغان اور پاکستانی ہیں ان کے اوپر بدترین تشدد کی وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے اوپر ابھی تک کوئی چارج نہیں لگ سکا جن کے اوپر کوئی چیز پروف نہیں ہوئی ایسے بھی ہیں کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے کوئی جرائم کیے اور وہ یقیناً وہاں پہ اپنے جرائم کی وجہ سے ہیں لیکن ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو بے گناہ ہیں اور جن کو گاؤں سے ویلجز سے پکڑ دھکڑ کے اور آداد و شمار اپنے خانہ پوری کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ ڈالا گیا اور آٹھ آٹھ نونو سال سے اب لوگ وہاں پہ گل رہے ہیں سر رہے ہیں اور ان کی شنوائی کوئی نہیں کئیوں کا تو نام بھی نہیں پتا تھا جب تک ایک انسانی حقوق کی تنظیم نے اس کو پرسو نہیں کرنا شروع کیا ان کو نمبروں کے قید خانے کے جو نمبر تھے ان سے یاد کیا جاتا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کی ایک قانونی کمپنی ہے ریپریو اس نے لہور ہائی کورٹ میں بگرام میں قید پاکستانیوں کے لیے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے اور جب پاکستان کی وزارت خارجہ سے عدالت نے جواب طلب کیا کہ آپ نے اب تک ان پاکستانیوں کے رہائی کے لیے کیا کیا ہے تو وزارت خارجہ نے کابل میں اپنی ایمبسی کی طرف سے لکھے گئے وہ اٹھتیس خطوط دکھائے کہ جو امریکن ایمبسی کو ان قیدیوں کی رہائی کے لیے دوہزار نو اور دوہزار گیارہ کے درمیان لکھے گئے لیکن امریکہ کی طرف سے ایک بھی ان کو جواب نہیں ملا ہم پارٹنرز تھے اور یا ہیں وار آن ٹیرر تھے ہم ایلائز ہیں فرنٹ لائن ایلائز ہیں ہمیں جواب بھی دینے کی وہ ان میں کسی نے جسارت نہیں کی خود امریکہ کے اپنے حکام یہ مانتے ہیں کہ ان میں سے ایک اکثریت جو ہے وہ بے گناہ ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ صرف واشنگٹن ڈی سی سے ہو سکتی ہے اب افغانستان کے اندر سے نہیں ہو سکتی اور اس کا ایک بہت لمبا پرسیجر ہے ہو سکتا ہے کئی اور سال لگ جائیں جن پٹریاس تھے جن پٹریاس نے چھے سو کہہ دیوں کے حوالے سے کہا ان میں سے ساڑھے چار سو جو ہیں وہ بلکل بے گناہ ہے اور ان کو ریلیس کر دینا چاہیے لیکن ابھی تک صرف چند ایک ہی خوش نصیب ہیں جو ریلیس ہو سکی ہیں میرے پاس اس وقت بیٹھے ہیں کامل شاہ یہ سابق کہہ دیئے ہیں بگرام جیل میں کامل شاہ کی عمر تقریباً کوئی اکیس یا بائیس سال ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کی شکل دیکھ کے آپ کو لگے کہ اس سے کہیں زیادہ ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ بگرام میں ان پانچ ساوہ پانچ سال کے اندر ہونے والا تشدد قید تنہائی اور وہ بدترین ٹورچر جس سے ان کو گزرنا پڑا وہ بھی ہے نوٹ ٹو منشن کہ ان کی زندگی کے وہ سال کبھی واپس نہیں آ سکتے اب اور ان کی جو ریلیشنشپس ہیں گھر والوں کے ساتھ وہ کبھی نورمالائز ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جس ٹائم پہ انہوں نے گھر میں رہنا تھا وہ جیل میں انہوں نے گزارا اور کس گناہ کی پاداش میں کہ خود امریکنوں نے کہا کوئی گناہ نہیں آپ کو بائزت بری کیا جا رہا ہے کامل شاہ جب آپ کو اقواہ کیا میں اقواہی کہوں گا کون لوگ تھے پولیس والے تھے پاکستان کے تھے کہاں کے تھے جب پہلے ہم جو ارسٹ ہوئے اس وقت اس وقت ہمارے ساتھ میرے ذن میں یہ امریکن بھی تھے ہمیں پت نظر نہیں آیا ہم وہ ایسے دکان سے باہر نکل آئے بس یوں پکڑ کر انڈر ڈال دے ہیں یہ سپن بول دیکھ میں ہوا سپن بول دیکھ میں ہوا اجھا تو امریکن تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ کچھ افغان بھی تھے افغان امریکن دونوں کیونکہ ہم مجھے اپن اتنا میرے پاس تجربہ بھی نہیں تھا اور کبھی دیکھا بھی نہیں تھا امریکن کس طرح ہوتے ہیں اور افغان کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائے کتنے عرصہ آپ رہے وہاں پہ جیل میں میں وہاں پہ چاہتے ہیں پانچ سال رہا ہوں جب آپ کو انہوں نے چھوڑا تو کیا کہا جب انہوں نے چھوڑا تو کئی دنوں سے پہلے مہینے دو مہینے پہلے سے مجھ سے لگتار انویسٹیکیشن کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر حسنہ رکھنا آپ کو ہم رہا کر رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو ایک مہینے میں چھوڑ رہے ہیں دو مہینے میں چھوڑ رہے ہیں اور کئی دفعہ فوجی جو ہے جو گھر فورس ہے ان میں سے بھی انہوں نے کہا تھا اور ایک کرنل تھا نام تھا دولسن اس نے بھی یہ مجھے کہا تھا کہ آپ بے گناہ ہے اور ہمیں پت چل گئے ہم بے گناہ ہے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن پاکستان گورمنٹ نہیں چاہ رہے ہیں آپ کو رائٹ اس میں میری کابل میں پاکستان کی ایمبیسی کے اندر کچھ حیلکاروں سے بات ہوئی اسکیوز می اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کافی مسائل ہیں اور ان میں سے کچھ مسائل یہ ہیں کہ لگ بگ ان کی اطلاع کے مطابق بتیس پاکستانی وہاں پہ قید ہیں اور بتیس پاکستانی ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہیں جن کے مطلق وہ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بے گناہ ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بے گناہ ہے تو باقیوں پہ خام خام میں ایک گناہ کا لیبل لگ جاتا ہے کہ ان کی گوائی نہیں دی تو یہ یقینی طور پہ گناہ گار ہیں دوسرا اسکیوز می انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اس کی تین کٹیگریز ہیں بلیک وائٹ اور گری اور جو اب وائٹ کٹیگری میں ہیں ان کے لیے احکامات کا انتظار ہو رہا ہے واشنگن سے کہ ان کو کب ریلیس کیا جائے گا اور اس زمن میں میں ایک نام ضرور میں لینا چاہتا ہوں گا کہ پاکستان فورن آفیس سے پچھلے دو مہینے کے اندر ہم کئی باری رابطہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں آج بھی ہم نے فورن آفیس سے متعدد رابطے کیے اور وہ اس پہ بلکل جواب نہیں دینا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو بلکل بھی ان کو جواب دینی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ بالاتار ہیں کسی قسم کی بھی جواب داخل کرنے سے ان کی بلا سے پاکستانی کہیں پہ گل رہے ہیں سارڑے ہیں یا ان کا برا حال ہو رہا ہے وہ پہلے تو کہتے ہیں یہ ثبوت دیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور یعنی یہی ایک بزاعت خود وہیں سے تورچر شروع ہو جاتا ہے بٹ لاور آئی کورٹ کے جسٹس خالد محمود کو ان کو میں نے اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے فورن آفیس نے جب ان کو پہلی ریپورٹ دی تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے کہا یہ ریپورٹ غلط ہے کیا نتیجہ نکلیا اس کا فورن آفیس نے اب دوسری ریپورٹ سببیٹ کر دی یعنی خود فورن آفیس نے اطراف کر لیا کہ ان کی جو پہلی ریپورٹ دی وہ ٹوٹلی غلط تھی اور وہ آلہ عدالت کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیرسر سارا بلال what is going on over here یہ پاکستانی ہیں یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ہماری وزارت خارج جا کا فرض بنتا ہے پاکستانیوں کے حقوق ان کے رائٹس کے لیے سٹینڈ اپ کریں آپ نے ایک پوائنٹ کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کئیوں کو مانے کہ وہ انسینٹ ہیں تو باقیوں کا ہوگا کہ وہ گلٹی ہیں میں آپ کو بتا ہوں جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے جس جیل میں انہیں رکھا گیا ہے وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہے سو سارے کے سارے انسینٹ ہیں جب تک ان کے خلاف ثبوت نہ ہو اور یہی سٹانس لینا چاہیے ہماری گاورمنٹ کو اپنے سٹینڈ کے لیے کہ جو ثبوت ہے آپ لا کے دیں لیگل چارجز لا کے دیں لیگل چارجز کبھی نہیں آتے صرف سسپیشنز ہوتی ہیں جن کے بنا پہ ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے یہ قانون نہیں ہے یہ الزامات جب تک پروف نہیں ہو سکتے وہ سارے انسینٹ ہیں انسینٹ انڈن پیجیو پاکستانی دنیا بھر کے جس مرضی جیل میں سڑھتے رہیں گلتے رہیں آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عربیہ میں بہت سے بے گناہ پاکستانی جیل میں ہیں کوئیت کے اندر جیل میں ہیں اور نجانے کتنے ملکوں میں جیل میں ہیں اور ہمارا وزارت خارجہ جو ہے اس کو تھنڈ ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیل میں سڑھڑ ہے کون نہیں سڑھڑا وہ تو دوڑے لگوانے کے لیے ماہر ہیں اور آپ کو سپین کی ایمبسی کے حال میں پہلے بتا چکا ہوں کچھ دنوں میں آپ کو میں اس کی تفصیلی حال بھی بتاؤں گا بگرام میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور خود پاکستان ایمبسی کے اوفیشلز جو ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں آفر بریک ویلکم بیک فرم بریک اور بگرام میں کیا ہو رہا ہے کہ زیر حراست لوگوں کو سونے نہ دینا ان کو نگا کر کے ان پر تشدد کرنا بتری تشدد کرنا ان کے اوپر کتے چھوڑ دینا ان کو آلہ خوراک نہ فرام کرنا ان کو طبیعہ مداد نہ فرام کرنا اور سب سے بڑھ کر کسی بھی قانون کے تحت نہیں ریمن ڈیویس جب پاکستان میں پکڑا گیا تھا تو امریکہ اور خود صدر اوباما کو دنیا بھر کے کنفنشن یاد آگئے تھے اور اس کو چھڑوانے کے لیے حالانکہ اس نے اپنے ہاتھ سے بے گناہ شہریوں کو قتل کیا تھا اور پھر وہ پیسے دے کے بھی اس کو نکال کے لے گئے اور ہم نے دے دیا اور ہم بڑے خوش تھے کہ ہم سے لے گئے وہ کسی طرح سے یہاں پہ لیکن یہاں پہ تو اب کوئی انسان یہ حقوق کی تنظیم ہے اور خود وزارت خارجہ جائے بلکل خاموش ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ اس میں کیا کیا کر سکتی ہے to begin with tell me بہت کچھ کر سکتی ہے پہلے تو فون کا جواب دے سکتی ہے جی وزارت خارجہ تو سمجھتی ہے کہ وہ کسی کے ماتحیت نہیں ہے وہ تو جناب کلبز میں elite کلبز میں پھرنے والے لوگ ہیں تائیاں پہن کے ہاتھ میں ڈرنکس لگا کے یہ وہ اس طرح سے اور جس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم پورا دن سے ان کو contact کرنی کوش کر رہے ہیں کہ مجال ہے کسی کے کان پر جون تک رینگی ہو بلکہ Chief Justice کو میں یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر بھی action لے حراست میں لینا چاہیے حراست میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ taxpayers کے پیسوں پہ تنخواہ کر کے انہی پر روز جمارے ہوتے ہیں ان کے لئے inaccessible ہو گئے ہوتے ہیں جو ان کے اختیارات ہیں بہت زیادہ international treaties ہیں Vienna Consular Relations کے اوپر Treaty of Vienna Convention on Consular Relations وہ specifically allow کرتی ہے وہ بنی انہی situations کے لئے ہوئی ہے سارے signatories ہیں اس کے کہ ایک host country کو اجازت دی جائے اپنے national سے ملنے اگر وہ کسی بھی جیل میں یا قید میں ہو اور اگر اس ملک کا citizen اپنے لئے legal representation نہیں لے سکتا تو یہ embassy اور وزارت خارجہ اس کے ملک کے وزارت خارجہ کی duty ہے کہ اس کے لئے legal representation بھی arrange کی جائے یہ واحد لوگ ہیں ہماری ministry of foreign affairs کی جو بگ رام کے قیدیوں سے مل سکتے ہیں کوئی اور وہاں پہ نہیں جا سکتا میں ان کی وکیل ہوں میں اپنے client سے نہیں مل سکتی یہ ان کے اوپر بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ اپنے citizens اپنے شہریوں کے لئے ان کی innocence کا proof سامنے لائیں american suspicions اور یہ جھوٹے charges جو ہیں وہ نہ reiterate کریں کیا ہم امریکہ سے اتنا ڈرھتے ہیں یا ان کے اتنے غلام ہو چکے ہیں یا ہم بھیک لینے کے لیے اور commission کھانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اسے تو مجھے یہ لگ رہا ہے میں تو نہیں ڈرھتی ڈرھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہیں وہ ہمارے ڈرھنے کی کیا بات ہے آپ اپنے حکوب کی بات کر رہے ہو آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ کیا جب نیٹو فورسز نیٹو فورسز کا حملہ ہوا تو ہم نے نیٹو ٹرکس رکھوا دی ہم نے شمس ائر بیس رکھوا دی ہمارے ملک پہ تشدد ہو رہا ہے جب وہ آیا تو باقی قیدی رونا شروع ہو گئے ان کے دل ٹوٹ کے امریکی اب بچوں کو لا رہے ہیں اور بائی دو وے ان بچوں کو کوئی سیپریٹلی نہیں رکھا جاتا باقی قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ ہی انٹیروجیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بچے روتے ہیں چائیل لا بلکل ہیں پوٹیکشن کی لا بلکل موجود ہیں اب یہ ہماری ایمبسی کے اوپر اور مائی وزارت خارجہ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ جوونائل کی پوٹیکشن کے لیے فورس فل ریپریسی ٹیشن کی ایمبسی ایمبسی اتنا ہی کر سکتی جتنا اس کو اس کا آفیس وہ اس کو انٹیمیٹ کرتا کہ یہ تم نے کرنا یا یہ نہیں کرنا بیونڈ ایمبسی کرنی سکتی اگر اس کو امپاور نہیں کیا ہو لیکن مجھے پتا چلا ہے ایک بچہ پہلی بات تو اگر آٹھ سال کا بچہ ایک ایسی قید میں چلا جائے جو کہ بگرام ہو اور اس کو پہلے تو پکڑا ہوگا دوسری بات ہے اس کو بگرام ملے کے جائیں آٹھ سالوں کا بچہ تو میرے خیال سے اس بچارے کو اتنا ڈر لگے گا کہ جو ایک چاہتے ہیں ہم آپ بتاتے ہیں ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمیں سونے نہیں دیا جاتا ہمیں اٹھائے نہیں ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے تو آٹھ سال کا بچہ تو جو وہ کہیں گے وہ مانے گا پرابلم ایک اور ہے کہ یہاں پہ دو مختلف چیزیں ایک تو احمد رشید جو کسی تاروں کے محتاج نہیں ہیں ممتاز مصنف ہیں اور صحافی ہیں ان کے مطابق کہ پاکستانی حکومت نے اس حقیقت کو تستیم کرنے میں بہت دیر لگا دی کہ یہ قیدی پاکستانی ہے حالانکہ یہ تقریبا دو ہزار چار سے بگرام میں موجود ہیں اور دوسری طرف امریکن اتھارٹیز کا یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو جواب دی نہیں ہمارے قانون میں پوری اجازت ہے ہمیں جہاں پہ شک ہوگا پوری دنیا میں شک ہوگا یا نہیں بھی شک ہوگا ہم انٹیروگیٹ کرنا ہوگا ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں یعنی بلکل ہم اس کو چاہے جتنی مرضی پاکستانیوں کے لیے افغان قانون بھی خاموش ہے کم از کم اب افغانستان کے سوائل ہے ان کے لوگ روح میں آپ ان کو چیلنج کر سکتی ہیں ہم چیلنج کریں لیکن جو برگرام کا لیگل سٹیٹس ہے وہ مختلف ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ایک امریکن ٹیرٹوری کے طور پہ افغانستانی گورنمنٹ سے لیس کی ہو پراپٹی تو جس طرح ایمبسی کی پراپٹی مانی جاتی ہیں کہ وہ اس ملک کی ٹیرٹوری ہوتی ہے اسی طرح بگرام کو بھی یہ اگریمنٹ کی ہوئے لیکن پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے امریکہ اگر یہ کہتا ہے اور یہ سٹینس لیتا ہے انہیں پوری دنیا کے سٹینس کو پکڑا ہوا ہے اور ان کی گاویمنٹ نے سکسیسفولی چیلنج کیا ہے امریکی ہارے ہوئے ہیں اجی پراپلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن پہ امریکن ہیں کہ یہ بے گناہ ہے لیکن وہ بھی ریلیز نہیں کر سکتے کیونکہ انسٹرکشنز ہیں واشنگن ڈی سی سے آتی ہیں اور وہ ایک بیوروکراتک ایویزن اس پر ٹائم لگ رہا ہے دیکھیں اگر بیوروکراتک ایشیوز ہیں ان پہ میں کومنٹ نہیں کر سکتی بکر جو ان کی انٹیریر ورکنگ ہوتی ان کی انٹیریر ورکنگ ہوتی ہے لیکن ہم نے عدالت میں بھی یہ کہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہ ہم ہمارا اختلاف وزارت خارجہ کے ساتھ نہیں ہیں ہم بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں ہم وکیل ہیں ہمارے ہاتھ نہیں بنے ہوئے ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اسے کوپریٹ کریں سارہ بلال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور آپ کی آگنیزیشن پاکستانیوں کی فلاو بہبود کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کامل شاہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ مل گئے اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی انہوں کے ساتھ ہو رہے ابھی بھی اللہ تعالی کرے کہ سی آئی پولیس اور وزیر علیہ پنجاب کو خیال آجائے کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانے ہے اور اپنی اپنی طاقت کا اس نے حساب بھی دینا ہے لیکن ایک اچھی خبر ہے میرے پاس آج کے دن سارے پروگرام میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بگرام میں بتیس پاکستانی قیدی ہیں اور آپ کے پاس اگر آپ کے خیال میں آپ کے کسی چاہنے والے یا رشتہ دار جو ہیں وہ افغانستان میں جیل میں قید میں ہیں اور آپ اس کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اب دنیا نیوز کے پاس وہ وسیلہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ افغانستان کے اندر کانٹیک نکال آپ بگرام جیل کے اندر آپ دنیا نیوز میں کانٹیک کریں لہور بیورو سے سلمان گنی صاحب سے یا پروڈیوسر خریبات سے تو ہم پوری کوشش کر کے چند ہی دنوں میں آپ کے جو پیارے ہیں آپ کے رشتدار ہیں ان کے متعلق جو بھی انفرمیشن ہمیں مل سکے گی ہم آپ تک انشاءاللہ پچانے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ